بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے اور جو بیماری پوری وبا پوری دنیا کے اندر فیلی ہوئی ہے اس کے لیے کیونکہ آگے مبارک اور مقدس مہینہ ہمارا آ رہا ہے جس میں لوگوں کا نماز جمع کے لیے نماز تراوی کے لیے ایک جمع غفیر مسجدوں کے اندر جمع ہوتی ہے میں تمام حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر الگ الگ مسجدیں محلومیں علاقوں میں بستیوں میں بنی ہوئی ہیں اپنے ذلے کے تمام علماء حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بدلائیں کہ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں ہی افطار کریں مساجد اپنی محلے کی مسجد میں ہی رمضان کے مہینے کی تراویہ ادا کریں اور جمعہ کے اندر کم تعداد کے اندر لوگوں کو جمع کریں خاص طور پر نماز کے لیے جب ہم مسجد میں آئیں تو سوشل ڈسٹنس کا ہم احتمام کروانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد جو ہے ماسک ضروری لازمی سمجھیں کیونکہ اس وقت حالات کے اعتبار سے ہم سب کو اس کے لیے احتیاط کرنی ضروری ہے اور مبارک مہینے میں ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی پوری امت کی پوری انسانیت کی اللہ اس وبا سے اس مرض سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم امام صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج ہماری ایک میٹنگ جو ہے مجد کمیٹی عدم پر میں یہاں پہ منقت کی گئی تھی جس کی صدار جناب چودری محمد شفیہ ایڈوکیٹ صاحب نے کی اس میٹنگ میں یہ تیپ آیا گیا کہ جو یہ ہمارے ایک آگے جو ہمارا مقدس مہنہ رمضان آ رہا ہے اس میں ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کتنی ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے یا ماسک پہننا کتنا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے اور میں یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا سبھی اپنے مسلم برادری کے لوگوں سے کہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ شہر کا رخ کریں اپنی محلہ مجد ہوتی ہے وہاں پہ وہ ادا کر سکتے ہیں جیسے شام کو افتیاری کا ٹائم ہے اپنے پریوار کے ساتھ افتیاری کریں اپنے گھر میں افتیاری کریں اور کم سے کم جو بیڑ جو ہے مجدوں میں کٹھی ہو تاکہ ہم اس بوا سے اس بیماری سے جو ہے ہم بچے بچے نجات با سکیں ایک میں ایک جنرل اپیل بھی کرنا چاہوں گا دیکھیں جیسے کوئی ماسک نہیں پہنتا ہے تو اسے جرمانہ کیا جاتا ہے جرمانہ کیوں کہنا دس روپے کا ماسک آتا ہے یا سینٹائزر آتا ہے وہ ماسک پہن کے سینٹائزر اپنے سینٹائزر کا استعمال کریں ماسک کا استعمال کریں تاکہ یہ زندگیاں بہت قیمتی ہیں تاکہ کوئی زندگی جو ہے وہ ضائع نہ ہو کوئی زندگی بے فضول میں ختم نہ ہو یہی افیل ہماری ساری کمیٹی کی جو ہے آج یہاں پہ جامعہ مجد سے ہم نے یہاں سے دی ہے سبھی لوگوں کو کہ بھئی ماسک کا استعمال کریں سوشل ڈسٹینسنگ کا زرہ پالن کریں اور سینٹائزر کا استعمال کریں اور کم سے کم تعداد جو ہے وہ مجدوں میں بیڑ جو ہے وہ مجدوں میں کٹھی ہو اپنے اپنے محلے میں اپنے گھروں میں یہ نماز ادا کی جائے اور خاص ایک میں ایک اور میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی کمیٹی کے سبھی لوگوں کو کہ ہم بہت جلدی ایک ویکسنیشن جو ہے یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں جس میں ہمارے سبھی لوگ ویکسین لے رہے ہیں اور میں اپیل کرنا چاہوں گا سبھی لوگوں سے کہ جیسے ہی کوئی ڈیٹ ہماری دیسائیڈ ہوتی ہے کہ کس ڈیٹ کو ہم نے یہ کیمپ لگانا ہے تو میری سبھی اپنے لوگوں سے اپیل رہے گی وہ کیمپ میں ضرور آئے اور انجیکشن ویکسین ہے وہ ضرور لے یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے بہترین ہے اور ہماری زندگی کا ایک بچاؤ ہے کبھی بیڈ سونے کے علاوہ کھیل کا میدان ہوتا ہے کھانے کی میز پر کھانے کے علاوہ اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مکان گھر تب بنتا ہے جب وہ KS فرنیچر سے سچتا ہے رشتوں کی مٹھاس کا احساس KS فرنیچر کے ساتھ